اگر دنیا میں مصیبتیں نہ ہوتیں تو آج لوگوں کی زبانوں پر بہادروں اور نامبروں کے قسے نہ ہوتے بڑے انسان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ کوئیلہ اگر جلتا ہے تو ہاتھوں سے چھونے پر ہاتھ جلا دیتا ہے اور اگر تھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے دنیا میں مہمان کی طرح رہو اور مسجد کو اپنا گھر بنا لو چور اور ڈاکو تو سچ بول سکتا ہے لیکن جھوٹا کبھی سچ نہیں بولتا مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت کیا کرو اس سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے دنیا میں سانسیں بہت کم اور قبر کی زنگی بہت طویل ہے اس زنگی کی فکر کرو کمزوروں کو معاف کر دینا سب سے عظیم کام ہے وقت چلتا نہیں ہمیشہ بھاگتا ہے یقین محکم اتحاد اور یقین کے اصولوں کو اپنا لیجئے آپ دنیا میں متبر بن جائیں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا دار العمل ہے گناہ اتنے کر جتنا عذاب برداشت کرنے کی تجھ میں طاقت ہو دنیا ایک نجاست ہے جو سونے میں لپٹی ہوئی ہے صداقت ایک ہی ہے دوسری نہیں صداقت کے وجود کے لیے اکل مند بیس نہیں کیا کرتے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اصول ختم ہو جائے تو سارا نظام شمسی درم برم ہو جائے اگر تم بڑا بلنا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹے بنو تجربہ ایک اچھا استاد ہے لیکن اس کا معاوضہ بہت زیادہ ہے کسی کو تکلیف نہ دو انسان کو انسان سمجھو جانور کو جاندار انسانوں کی اکلوں اور دماغوں میں صرف اتنا فرق ہے جتنا انسانوں کے چہروں میں عورت کی اصلاح گھر کے اندر اور بچے کی اصلاح کی ابتداء عورت سے ہوتی ہے جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کبھی کبھی زبان پر ضرور آ جاتی ہے خدا تعالیٰ نے دنیا کو انتیان گھا بنایا ہے کپڑے کو کارنے سے پہلے کئی بار ناپ لو کیونکہ کارنے کا موقع ایک ہی ہوتا ہے نیکی کرو اس وقت تک کہ موت کی آہوش میں چلے جاؤ دوسروں کو دوکھا دینا چلاکی نہیں خود فریبی ہے صلح اچھی چیز ہے دشمن سے صلح کرنے میں ہمیشہ پہل کرو زندگی ہمیں اس لیے نہیں عطا کی گئی کہ ہم اسے ان اشغال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے کسی کے عیب ہی نہیں خوبیوں کو بھی مد نظر رکھو پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے پیٹ کی چربی مردانہ کمزوری وزن میں زیادتی تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے کھانے میں ہے اور وہ ہے جامل جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسری کو بھی نہ دو